بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہم ڈیبلو ٹی وی میرے نام محمد واری سے ناظرین محترم کچھ گھنٹوں پہلے نرندر موڈی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد پورے کہ پورے انڈیا کی جیسے ناک ہی کٹ گئی ہے اور جو لوگ میمیز بناتے ہیں ان کو تو جیسے کوئی موقع ملنا چاہیے وہ میمیز پر میمیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر رکھتے نہیں ہیں اب موڈی کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میمیز کی ایک بھرمار ہمیں دیکھنے کو میر رہی ہے اور آصف گفور باجوہ کی پہلے آواز لگاتے ہیں عمران خان کی آواز لگاتے ہیں کمر جعوید باجوہ صاحب کی آواز لگاتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کہ موڈی کے ساتھ یہ ہو گیا تو موڈی کے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موڈی سیڑھییں چڑھ رہے تھے اور وہ سیڑھیں چڑھتے چڑھتے مو کے بل گیڑ پڑے ہیں اور میرے خیال سے جس طرح یہ مو کے بل گیڑے ہیں اس طرح یہ زندگی میں بھی گریں گے اصل زندگی میں بھی ان کا جو فیوچر ہے وہ اسی طرح اس سے تاریخ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور انڈیا کو بھی یہ لے ڈوبیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم جو ان کا بوڈی گارڈ اور جو ان کا ڈیفینس کرنے والا بندہ ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو ملک کا جو دفاع ہوتا ہے وہ اس میں اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک بندہ بریف کیس لے کر جا رہا ہوتا ہے اور اس بریف کیس میں کورز لکی ہوتے ہیں اور وہ کورز نیوکلیر کورز ہوتے ہیں جب کوئی جنگ بغیرہ ہو جائے یا پھر آپ کے وزیراعظم کو کوئی مار دے تو پھر جو کورز ہوتے ہیں وہ اکسچینج ہو جاتے ہیں اور پھر حملہ ہو جاتا ہے تو یہ بھارت کے ڈیفینس کا حال ہے کہ وزیراعظم کو سنبھالنے والا وزیراعظم تو خود ہی خیر گرا ہو انسانا گر بھی گیا اور اس کے ساتھ سا جو اس کا بوڈی گار تھا وہ اس کو پچاتے پچاتے وہ بھی گرنے لگا ہے یہ ان کی حقات ہے اور یہ پنگا لینے جاتے ہیں مسلمانوں سے اور پاکستان سے دوستو آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور پتائیے گا آپ کو یہ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک مہن جائے اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاللہ تالا نیکش ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کے خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں میاد کرئے گا اللہ حافظ و ناصر